جن کے حوالے چلتا ہے میں تشریف آوری کا یہی دن ہے اور چونکہ اس دن اس ساعات یہ جو بابرکت گڑی ہے جس کے لئے اللہ حضرت امام احمد عزیز بریلی فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکہ طعبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ تلاکوں سلا یہ گڑی اور یہ لمحہ پوری عالم انسانیت کے لئے انتہائی اہم گڑی ہے کیونکہ پیغمبر اعظم صرف رحمت للمسلمین بن کے نہیں آئے بلکہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے اور رحمت کہہ دیئے ہی ہے کہ ضرورت ان کی ان کے وسیلے سے پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے حضور دلائی تو لہذا ہم ان کے امتی ہیں اور فطری چیز ہے جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو فطر بھی اس پر خوشی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہمیں حکم ہے قل بفضل اللہ و برحمتی فابدالک فل یا فرحو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو جب تمہیں کوئی فضل ملے کوئی رحمت ملے تو اس پر مصررت یعنی فرحت و مصررت کا اظہار کریں لہذا اس سے بڑی نعمت اسے نہیں لگ رہا کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی نعمت بڑھ کر ہے بلکہ اصل نعمت تو یہی ہے باقی تو سب فراہ ہے تو لہذا جب یہ نعمت ہمیں محسر ملی اللہ نے اپنا فضل فرمایا احسان فرمایا جبکہ پیغمبروں نے تمنا ہی کی کہ کاش ہم آخری نبی کی عمت میں ہوتے اللہ نے ہمیں خود ان کی عمت میں پیدا فرما کر کے بہت بڑا کرم احسان فرمایا اور احسان اتنا بڑا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو ایک ایک دعا اللہ تعالیٰ نے کی کہ جو تم مانگو تو میں ادھو دوں گا ہر ایک نے وہ دعا مانگی لیکن آقا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا نہیں مانگی صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کیا ہے فرمایا وہ میری امت کے لئے میں نے آخرت کے لئے وہ دعا رکھی ہے امت کی شفاعت کے لئے یہ ہے شفاقت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس نبی کو تمہاری شفاقت ہے تمہارا مشکت میں پڑھنا ان کو گران گزرتا ہے تمہارے لئے خیر خواہ ہے اللہ نے خود خیر خواہ فرمایا اگرچہ حضور نے بظاہر پردہ تو فرمایا لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں حضور بروح جسد آج بھی قبر اطحر میں حیات ہیں زندہ جاویدان ہیں ہر چیز وہ مشاہدہ کر رہے ہیں ان کے بارگاہ میں امت کے عمال صبح شام پیج بھی ہوتے ہیں اور خود بھی ان کا مشاہدہ ہے لہٰذا ہمارا یہی یقین ہے کہ پیغمبر اعظم نے اگرچہ بظاہر پردہ فرمایا لیکن حضور نے خود رشاہ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے کو دیکھا ہے اور جو جس نے میری زیارت کے خواب میں کی انکری وہ بے بیداری میں بھی دیکھے گا لہذا معاملہ یہ ہے کہ حضور تشریف آئے دنیا میں آخری نبی ہیں ان کی نبوت قیامت تک ہے ان کی دعوت قیامت تک ہے ان کی سنت ان کی شریعت ان پر جو خطاب نازل ہو گئی وہ بھی صبح قیامت تک ہے اب کوئی نبیان نبی نہیں آئے گا لہذا ہمارے یہ محصطفہ آج بھی محترم ہیں بزرگانی دین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ہر وقت ان کی تعظیم آج بھی لازمی ہیں جس طرح ذکر ان کا نام ان کی مجلس نبی بڑا انام بڑا کرم احسان ہوا ہم پر ہم اسی کے سلسلے میں آج خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مسرت اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ اور ذکر رسول کرتے رہتے ہیں مجال اس کا اطمام کرتے ہیں جلوس کی صورت میں دلی کوچوں میں مسلمان جاتے ہیں ہر جگہ اللہ کا ذکر نبی کا ذکر ہوتا ہے ہر گلی ہر کوچے میں نعرے تقدیر نعرے رسولت بلند ہوتا ہے تو یہ اسلام ہی کی حسن و خوبی ہے اسلام ہی کی شان ہے تو آج وہی دن تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اس دن کا اطمام کرنے کا دعا ہے یہی اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت و انوار سے ہمیں مالا مال کرے اور ہمیں ہر لحاظ سے ظاہر و باطن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی غلامی کا رشتہ خائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے شکریہ